مومبہ انڈینز کی یہاں پہ کہانی ختم لیکن یہ اتنی اچھی ٹیم تھی پیپر پہ لیکن اسے مینج نہیں کیا گیا ہارتی پنڈیا کی کپتانی پہ جو سوال اوٹ رہے تھے وہ بلکل صحیح سوال تھے کیونکہ آج پھر دوبارہ جب KKR کے سامنے آپ نے 57 پہ 5 پیٹ گرا دی KKR کی اس کے بعد آپ کو نمندیر کو 3 اور لگاتا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے پرمو گیمپازوں کو لے کے آنا تھا آپ اپنے چھٹے گیمپاز کو 3 اوڑ ڈلا دیئے وہاں پہ ساجداری بن گئی وینکٹے شہیر اور منیش پانڈے کی تیراشتی رن کی ساجداری ہوئی جہاں پہ 1500 رن پہ آپ آل اوٹ کر سکتے تھے وہاں پہ آپ نے 170 بنا دیئے اور وہی ڈیفرنس رہا اور اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ آج بھی کرکٹ میں کپتانی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور منیج کرنا بہت ضروری ہے جو منیج نہیں کیا گیا مومبا انڈینز ایسی ٹیم نہیں لگ رہی ہے جو ایک جھوٹ ہو کر کھیل رہی ہو اور یہ سب سے بڑا یہ جو پہل ہوئے وہ سوچنے والی باتیں آگے جا کے مومبا انڈینز کو کیونکہ سب کو ایک ساتھ لانا کپتان کو پلیئر رسپیک کریں اور اس کو کمال طریقے سے ایکسپ کریں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے وہ شاید دیکھنے کو آن پینڈ نہیں ملا جو بھی ریزن ہے وہ ان کو سوچنا ہوگا اور ان کو بہتری کرنی ہوگی وہیں پہ کیکی آر کی کمال کی جیتی ہے ایسی ٹیم لگ رہی ہے اب میچل سٹاک کے فارم پہ واپسی کرنے سے خرطہ رنا کیونکہ دیکھیں ایک ہی کڑی تھی نا جو کمزول لگ رہی تھی فاس بولنگ میں وہ ہے میچل سٹاک کی گینبازی اب میچل سٹاک کا فارم میچل سٹاک نے ٹیم ڈیویڈ کی سامنے جس طرح سے گینبازی کی کابلی تاریخ تھی اور دیکھیں سب سے بڑا ایکزامپل ایک گینباز کم تھا وہاں پہ آل راؤنڈر آنڈر آنڈر رسل کو چاروہ ڈالنی پڑی وہاں پہ